بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سادس خزین این ویلوگ میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تصرفان کو سی رکھے آباد رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی کباب عام نوٹین کے کبابوں سے ہٹ کے یہ بنیں گے اور کھانے میں بہت ہی مزدار ہوں گے آپ ان کو بنا کر بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بریڈ ہے دو عدد انڈے ہیں تو یہ مزدار سی رسپیاں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے سلائس لی ہے بریڈ کے ان کو ہم نے پانی میں بھو دیا ہے پانی ان کو اچھی طرح ڈال کر اس کے پاس اس کو سکویز کر لیں گے دو عدد انڈے لیے ہیں ہارڈ کوائل کیے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے کرش کر لیں گے آپ اس رسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی تو انڈے ہم نے کرش کر لیے اس کی اندر جو مسالے جائیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا اس کو فائن چوب کر کے ڈال دیا ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ بنا ہوتا ہوا تین عدد حریمت چلی ہیں وہ چوب کر کے ڈال دی ہیں سکھا دنیا ہاف ٹی سپون بھسا ہوا چلی فلیکس ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی نمک ہے آپ حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کارلک پاورڈر ہاف ٹی سپون جینجر پاورڈر دو ٹیبل سپون کون فلور اچھی طرح سے اب اس بیٹر کو ہم مکس کر لیں گے آپ تمام مسالہ جات اپنی مرضی سے کم یہاں زیادہ کر سکتی ہیں تو دنیا رہ گیا تب وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دنیا سے ذرا اس کی خورتی میں زفع ہو جاتا ہے تو بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم کباب کی شکل دیں گے گول ٹکی کی صورت میں بنا کر اس کو ہم فرائی کریں گے آپ اپنی مرضی سے اس کا شیف چینج کر سکتے ہیں تو تمام کباب ہمارے بن گئے ہیں اب ہم نے ایک تبہ لیا ہے آپ فرائنگ پین میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو تبہ پہ تیل ڈال دیا ہے فلیم کو اون کر دیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر کباب فرائی کریں گے تو ہم نے یہ بریڈ کرمز لیا ہے تمام کبابوں کو بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کر کر فرائی کریں گے آپ چاہیں تو انڈا بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ انڈا اور بریڈ کرم لگا کر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو کباب ہم شیلو فرائی کریں گے ہم اکثر انڈا بریڈ بچوں کو بنا کر دیتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح آپ بنا کر دیں گے تو وہ پورا کھائیں گے اور انجوائے بھی کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں رہیں ہم ساتھ ساتھ اور آپ دیکھتے رہیں اسی طرح سے لو بجٹ میں اچھی اچھی ریسپیز تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ